سر بلا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ میرے بابا جان کی امت کو مولا بکش دے فاطمہ زہرہ کی یہ پیاری دعا اچھی لگی اور میں اس سرزمین پر آؤں اور حضور بحرالی رفعان کی بارگاہ ہمیں خیرادی عقیدت نہ پیش کروں تو پھر میں سمجھوں گا کہ آنا آنے جیسا نہ ہوا تو کہوں کہ سر جھکا کر مسکرانا آنا جانا یاد ہے حضرت دعاوں کی درخواست ہے سر جھکا کر مسکرانا آنا جانا یاد ہے مفتی قنوچ تیرا وہ زمانا یاد ہے جو چاہنے والے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے سر جھکا کر مسکرانا آنا جانا یاد ہے مفتی قنوچ تیرا وہ زمانا یاد ہے اور تیری ہر ایک ساس سے سر ہند کی خوشبو ملے ہاں تیری ہر ایک ساس سے سر ہند کی خوشبو ملے نقش بندی نور میں تیرا نہانا یاد ہے اور سر جھکا کر قلب کو تم وجد کرواتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سر جھکا کر قلب کو تم وجد کرواتے رہے ہاں سر جھکا کر قلب کو تم وجد کرواتے رہے میرے مجلس تیری محفل کا زمانہ یاد ہے سر جھکا کر قلب کو تم وجد کرواتے رہے میرے محفل تیری مجلس کا زمانہ یاد ہے اور کتنی مدت ہو گئی لیکن زبان زاکر نہیں کتنی مدت ہو گئی یہ حضور بحر علی رفان کی بارگاہ میں مقبول کلام ہے اس لیے میں جب جب پلٹا ہوں مجھے اس میں جدت اور نئے پن کا حساس ہوتا ہے کتنی مدت ہو گئی لیکن زبا زاکر نہیں انگلیوں سے قلب کو زاکر کرانا یار کتنی مدت ہو گئی لیکن زبا زاکر نہیں ہاں کتنی مدت ہو گئی لیکن زبا زاکر نہیں کتنی مدت ہو گئی لیکن زبا زاکر نہیں کتنی مدت ہو گئی لیکن زبا زاکر نہیں انگلیوں سے قلب کو زاکر بنانا یاد ہے کتنی مدت ہو گئی لیکن زبا زاکر نہیں انگلیوں سے قلب کو زاکر بنانا یاد ہے سر جھکا کر مسکرانا آنا جانا یاد ہے مفیق کنناچ تیرا وہ زمانہ یاد ہے تیری ہر ایک ساتھ سے سر ہند کی خوشبو ملے نقش بندی نور میں تیرا نہانا یاد ہے سر جھکا کر قلب کو تم وجد کرواتے رہے نیر نفل تیری مجلس کا زمانہ یاد ہے اور کتنی مدت ہو گئی لیکن زبا زاکر نہیں انگلیوں سے قلب کو زاکر بنانا یاد ہے اور دین کی تبلیغ سے واپس ہوئے تھک کر مگر یہ شیر ان لوگوں کے لیے ہے جو حضور بحرالی رفان کی بارگاہ میں زانوی عدب جب تیہ کرنے بیٹھتے تھے تو پہلے حضور بحرالی رفان کے جلبوں سے اپنی آنکھوں کو نہایا کرتے تھے پھر حضور بحرالی رفان کی زبان ترجمان سے نکلنے والے قال اللہ اور قال الرسول کی صدایں سنا کرتے تھے شیر ان کے لیے کہ دین کی تبلیغ سے واپس ہوئے تھک کر مگر مسند تدریس کی عزت بڑھانا یاد ہے دین کی تبلیغ سے واپس ہوئے تھک کر مگر مسند تدریس کی عزت بڑھانا یاد ہے دین کی تبلیغ سے واپس ہوئے تھکر مگر مسند تدریس کی عزت بڑھانا یاد ہے اور میں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ جب نعرہ لگائے تو حضور بحرالی رفان کے نام کا نعرہ اس سرزمین پر ضرور لگائیں کیونکہ اس سرزمین پر کسی کا حسان ہے تو حضور بحرالی رفان کا حسان چمکتا اور تمکتا نظر آ رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ رسالت فیجان حضور بحرالی رفان عرصہ مقدس مسلک عالی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سر جھکا کر مسکرانا آنا جانا یاد ہے مفتی قنوچ تیرا وہ زمانہ یاد ہے تیری ہر ایک ساتھ سے سر ہند کی خوشبو ملے نقش بندی نور میں تیرا نہانا یاد ہے سر جھکا کر قلب کو تم وجد کرواتے رہے میرے محفل تیری مجلس کا زمانہ یاد ہے کہ تنی مدت ہو گئی لیکن زبا زاکر نہیں انگلیوں سے قلب کو زاکر بنانا یاد ہے دین کی تبلیغ سے واپس ہوئے تھکر مگر مسند تدریس کی عزت بنانا یاد ہے اور اے امام آزم کے قنوچ تجھ پر ہو سلام مسلک نومان پر چلنا چلنا نہ یاد ہے اے امام آزم کے قنوچ تجھ پر ہو سلام مسلک نومان پر چلنا چلانا یاد ہے صبح تیری متقی دی شام تیری متقی ہاں歡迎 یہ فقط میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہوں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ عقیدت میں چور ہو کر کہہ رہے ہیں مرید کہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ عقیدت میں چور ہو کر کہہ رہے ہیں یہ کہنا ان کے استاد کا بھی یہ کہنا ان کے پیر کا بھی یہ کہنا ان کے بچوں کا بھی یہ کہنا ان کی والدہ کا بھی یہ کہنا ان کے بھائیوں کا بھی اسی لیے کہ صبح تیری متقی تھی شام تیری متقی عارف باللہ بن کر جگ سے جانا یاد ہے صبح تیری متقی تھی شام تیری متقی عارف باللہ بن کر جگ سے جانا یاد ہے ایک مرید باوفا تھے وہ بھی خسرو کی طرح ایک مرید باوفا تھے وہ بھی خسرو کی طرح ایک مرید باوفا تھے وہ بھی خسرو کی طرح شیخ عالم کے لیے پلکیں بچھانا یاد ہے ایک مرید باوفا تھے وہ بھی خسرو کی طرح کے لیے پلکیں بچھانا یاد ہے ایک مرید باوفا تھے وہ بھی خسرو کی طرح شیخ علم کے لیے پلکے بچھانا یاد ہے نفس کو اپنے بنایا مطمئنہ شان سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزاد حضور بحر العرفان شہزاد حضور بحر العرفان حضرت اللہ مولانا برکات احمد نقشبندی مجددی صاحب قبلہ تہہ دل سے استقبال و خیر مقدم صدر محفل حضرت مولانا برکات احمد نقشبندی مجددی صاحب شیر دیکھے کہ نفس کو اپنے بنایا مطمئنہ شان سے نفس کو اپنے بنایا مطمئنہ شان سے فدخلیفی جنتی کا راز پانا یاد ہے نفس کو اپنے بنایا مطمئنہ شان سے فدخلیفی جنتی کا راز پانا یاد ہے عرفی بزم بحر عرفان میں بسد عزو عدب عرفی بزم بحر عرفان میں بسد عزو عدب تیرا وہ ناتیں سنا کر داد پانا یاد ہے تیرا وہ ناتیں سنا کر داد پانا یاد ہے صبح تیری متقی تھی شام تیری متقی عارف باللہ بن کر جگ سے جانا یاد ہے کتنی مدت ہو گئی لیکن زباں زاکر نہیں انگلیوں سے قلب کو زاکر بنانا یاد ہے انگلیوں سے قلب کو زاکر بنانا یاد ہم تو فقط اتنا کہہ سکتے ہیں کہ عبر رحمت ان کے مرقد پر گہرباری کرے حشر تک شانِ کریمی ناز برداری کرے جو دربارے شہ کونین کے منگتے نہیں ہوتے حقیقت ہے کہ وہ تقدیر کے اونچے نہیں ہوتے جو دربارے شہ کونین کے منگتے نہیں ہوتے حقیقت ہے کہ وہ تقدیر کے اونچے نہیں ہوتے بہت مشہور ہے تیری سخاوت فاطمہ زہرا کسی پر بند تیرے گھر کے دروازے نہیں ہوتے بہت مشہور ہے تیری سخاوت فاطمہ زہرا کسی پر بند تیرے گھر کے دروازے نہیں ہوتے اور اگر لکنک سے بچنا ہے تو پھر نادے علی پڑھئے علی کا نام جو لیتے ہیں وہ گنگے نہیں ہوتے بہت مشہور ہے تیری سخاوت فاطمہ زہرہ کسی پر بند تیرے گھر کے دروازے نہیں ہوتے اگر لکنک سے بچنا ہے تو پھر نادے علی پڑھئے علی کا نام جو لیتے ہیں وہ گنگے نہیں ہوتے نہ ہوتی اس قدر لعنت ملامت حرملا شاید اگر چھ ماہ کے ازغر سے تم الجے نہیں ہوتے نہ ہوتی اس قدر لعنت ملامت حرملا شاید اگر چھ ماہ کے ازغر سے تم الجے نہیں ہوتے اگر چھے ماہ کے ازغر سے تو ملجے نہیں ہوتے دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے حرمالا سامنے آپ دھمکیاں کیا دیتا ہے نام اسغر ہے میرا ہوم علی کا پوتا انگلیوں پہ در خیبر جو نچا دیتا ہے آئی یہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں تمہیدی کلمات میں وقت گزائے اور برباد کروں ہمارے درمیان ایک بڑی نورانی شخصیت جلوگر ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی بیتاب نگاہیں اور بیتاب سماعاتیں کسی اور کا انتظار کر رہی ہے لیکن انتظار سماعات کو کرنے دیجئے نگاہ تو ابھی آپ کے رو برو جس کا دیدار کرنا چاہتی وہ موجود ہے تو آئیے سب سے پہلے میں گدارش کر رہا ہوں عالم نبیر فادیل جلیل اولاد رسول اولاد مولا کائنات حضرت اللہ مولانا سگدی الشاہ نور میا الاشرفی الجیلانی صاحب قبلہ المعروف نور المشایخ ادام اللہ فیضہو کی بارگاہ میں عریضہ ایک خطاب پیش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور آج کے اس مقدس محفل میں اپنے خطاب نایاب سے ہمارے قلوب کو مستفید و مستنیر فرمائے استقبال کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر پھر آپ کے ہاتھ کہا گئے میرے بھائیوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ بلند کریں نا آواز کو میں نعرہ میں بنا مائک کے لگا گا دیکھتا ہوں آپ کی آواز یہاں تک آتی یا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان حضور بحرال رفاہ مسلک عالی حضرت نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ مسلک یا سنگم نہ تھا جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے ڈھیروں باتیں وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے حجوم وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا اور آپ کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا تاجدار بریلی نے کہا تھا اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ قرآن و حادیث کی روشنی میں خوبصورت گفتگو ہمارا فضائلِ عظمتِ مصطفیٰ اور شانِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عن سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے تھے دعا ہے کہ مولا کریم کہنے اور سننے سے زائد ہمیں حضور علیہ السلام کی سیدھت اور ان کے سنتوں کی پیروی کی توفیق اطاف فرمائے آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شہزاد گانے حضور بحر العرفان پوری آب اطاف کے ساتھ رونقِ بزم ہیں اور شہنشین پہ جلوہ فروز ہیں یعنی گلے گلزارِ نقشبندیت حضرت اللہ مولانا احمد سعیر مجددی نقشبندی صاحب قبلہ عدام اللہ فیدودہ اور ساتھی حضرت اللہ مولانا برکات احمد نقشبندی مجددی صاحب قبلہ رونقِ بزم ہیں تہے دل سے ان کا استقبال و خیر مقدم آپ کی بیتاب نگاہیں اور بیتاب سماعتیں جس مدلہ ہے خیر العربی والعجم کا انتظار کر رہی ہے میں بلا کسی تاخیر ان کی بارگاہ میں عریض ہے ناتِ مصطفیٰ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا لیکن دو تین شیر پھر حضور بحر العرفان کی شان میں پیش کروں کہ عاشقانِ مصطفیٰ سے دوستی اچھی لگی عاشقانِ مصطفیٰ سے دوستی اچھی لگی دشمنانِ مصطفیٰ سے دشمنی اچھی لگی عاشقانِ مصطفیٰ سے دوستی اچھی لگی دشمنانِ مصطفیٰ سے دشمنی اچھی لگی باعدب ذوقِ عقیدت اور تلاوت زیرِ لب باعدب ذوقِ عقیدت اور تلاوت زیرِ لب مرقدِ آفاق پر یوں حاضری اچھی لگی باعدب ذوقِ عقیدت اور تلاوت زیرِ لب مرکد آفاق پر یوں حاضری اچھی لگی اور ہم نے عرفانی سمندر کو یہی کہتے سنا ہم نے عرفانی سمندر کو یہی کہتے سنا ہم نے عرفانی سمندر کو یہی کہتے سنا اے مجد تیرے در کی چاکری اچھی لگی ہم نے عرفانی سمندر کو یہی کہتے سنا اے مجد تیرے در کی چاکری اچھی لگی نور المشائخ علامہ سجد نور میاں صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ یہ خوشبووں کا شہر ہے اب بغداد شریف میں بھی جاؤں تو اگر قنوش کو کوئی یاد کرتا ہے تو حضور بحر العرفان کے نام سے پہلے یاد کیا جاتا ہے میں نے اسی کو شہر میں نکھا تھا کہ خوشبووں کے شہر میں اپنی الگ خوشبو رکھی خوشبووں کے شہر میں خوشبووں کے شہر میں اپنی الگ خوشبو رکھی خوشبووں کے شہر میں اور خوشبووں کے شہر میں رنگنے والے کہتے ہیں سبھی جنہیں ان کی بارگاہ کی رنگت حاصل ہے شہر ان کے لئے رنگ آفاقی میں رنگنے والے کہتے ہیں سبھی مرشدِ برحق تمہاری نوکری اچھی لگی مرشدِ برحق تمہاری نوکری اچھی لگی اور نسبتِ آفاق نے سرہند تک پہنچا دیا ہای ہای الحمدللہ ماشاءاللہ نئی بولیں گے سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیجانِ حجور بحل الرفان علماء اہلِ سنت مسلکِ آلہ حضرت نعرِ رسالت کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ خام خیالی کے الفاظ نہیں جو ہے وہ حقیقت ہے کہ نسبتِ آفاق نے سرہند تک پہنچا دیا اور مجدد کو مدینے کی گلی اچھی لگی نسبتِ آفاق نے سرہند تک پہنچا دیا اور مجدد کو مدینے کی گلی اچھی لگی میرے مولا نسبتِ آفاق کو شاداب رکھ میرے مولا نسبتِ آفاق کو شاداب رکھ ان کے گلشن کی ہمیں ہر ایک کلی اچھی لگی میرے مولا نصفتِ آفاق کو شاگاب رکھ ان کے گلشن کی مجھے ہر ایک قلی اچھی لگی جشن بو بکر و عمر عثمہ غنی کرنے کے بعد میرے مرشد تیری بزمِ حیدری اچھی لگی جشن بو بکر و عمر عثمہ غنی کرنے کے بعد میرے میرے مرشد تیری بزمِ حیدری اچھی لگی نسبتوں کے باب میں آفاقیت زندہ رہے نسبتوں کے باب میں آفاقیت زندہ رہے اس دعا سے عرفی تیری شائری اچھی لگی اس دعا سے عرفی تیری شائری اچھی لگی حمد حق نات محمد مصطفیٰ اچھی لگی اہلِ ایمہ کو یہ روحانی غزہ اچھی لگی مصطفیٰ کے لادلوں نے خود سے سیچا ہے اسے اس لیے ہم کو زمینِ کربلا اچھی لگی میرے بابا جان کی امت کو مولا بخش دیں فاطمہ زہرہ کی یہ پیاری دعا اچھی لگی وہ زمین اچھی لگی اور وہ زمان اچھا لگا وہ مکہ اچھے لگے اور وہ مکہ اچھا لگا سامنے سرکار ہو اور نات گوئی آپ کی حضرتِ حسان کا حسنِ بیا اچھا لگا آبِ زمزم کی روانی موجزہ تو ہے مگر انگریوں سے آپ کی آبِ روا اچھا لگا اور میرے آقا کو یہاں سے آئی تھی تھنڈی ہوا بس اسی باعث مجھے ہندوستہ اچھا لگا میرے آقا کو یہاں سے آئی تھی تھنڈی ہوا بس اسی باعث مجھے ہندوستہ اچھا لگا آئیے دنیاِ حمد و نات میں اپنا منفرد لب و لہجہ رکھنے والے اپنا منفرد مقام رکھنے والے دنیاِ حمد و نات کے اس عظیم ستارے کو آپ کے روبرو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کی پہچان جس کا حوالہ اور جس کی شناف ذکرِ علی ہے کہ جو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو علی علی کیا کرتا ہے اللہ اس پہچان کو اور شادابیت اتا فرمائے گزارش کر رہا ہوں درودِ پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو تین شیر کا اور حکم اجازت ہے آپ کی جس کی اجازت تو ہاتھ بلند کریں ماشاءاللہ اکثر لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں سب سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ بلند کریں جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام محمد پر لٹا دیتے ہیں سال بھر میں چھپتی ہے بیدت کی کتابیں جتنی ہیں دین حضر ہے محینہ ان کی محنت ہوتی ہے کہ سنی اپنے مرشدِ گرامی کی جوتیاں سیدھی نہ کریں گیارہ محینہ ان کی محنت ہوتی ہے کہ سنی ارز کا احتمام نہ کریں اور ہم سنی جلوسِ محمدی نکالتے ہیں یہ کہتے ہیں بیدت ہے ہم اگر جشن ملاد مصطفیٰ میں چراغہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں بیدت ہے ہم اگر اپنے مرشدِ گرامی کی جھوٹیاں سیدھی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں بیدت ہے ہم نے اگر حضور بحرالعفان کے مزارِ قدس پر گلہائے عقیدت تیش کیا انہوں نے کہا بیدت ہے اور گیارہ مہینے ان کی محنت ہوتی ہے کہ سنی یہ نہ کرے سنی وہ نہ کرے لیکن جیسے ہی بارنی کا چاند نظر آتا ہے اللہ ماں کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کے گھر کا چار سال کا بچہ ہاتھوں مہری جھنڈی لے کر باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے سرکار کی آمد ہاتھوں کا پرن کر کے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آخا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد علماء کو سامنے آ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں آپ کے گھر کا چار سال کا بچہ اپنے تیور سے جواب دیتا ہے میں نے کہا جتنے ڈالر میں بھکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام محمد پر لٹا دیتے ہیں سال بھر میں چھپتی ہے پیدت کی کتابیں جتنی اتنا ہم دس دن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں سال بھر میں چھپتی ہے پیدت کی کتابیں جتنی اتنا ہم دس دن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں اور بحر العرفان جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی سوئی ہوئی تقدیر جڑا دیتے ہیں اور جتنے پیسوں میں بکا کرتے ہیں زاکر نایت اتنا ہم میرات کے چھنڈوں میں لگا دیتے ہیں جتنے سالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام محمد پر لٹا دیتے ہیں سال بھر میں چھپتی ہے بیدت کی کتابیں جتنی اتنا ہم دستن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں تیرے دیوانیں تیری محفل کو سجا لیتے ہیں لفظ برسکوں سے وضو کرتے ہیں میرے آقا ہم تیری ناج بنا لیتے ہیں ہوتا ناراض جب اللہ گنہگاروں سے درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں پوچھنا مت کبھی اس شاک سے ان کا مسکن ان کے عاشق تو انہیں دل میں بسا لیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہا زوق جنو یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں گزارش کر رہا ہوں سنا خانِ حبیبِ کردگار محترم شبیر برکاتی تشریف لائیں دیارِ حبیبِ کردگار میں اپنی حاضری بصورتِ ناتِ پیمبر پیش کرنے کی باوکار سعادت حاصل فرم